اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے تو ویلکم تو میرے چینل تو آج بن رہی ہے بہت مزی کی لاہوری فیش فرائے جس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دینے والی ہوں بہت سیکرٹ ریسیپی ہے میری پر بھی شیئر کروں گی تو چلیں ریسیپی دیکھنے ہیں اس کے لیے میں لے رہی ہوں 3 2 4 کےجی ہم نے اس میں فیش لی ہے یہ راہو فیش ہے اور بلکل فریش ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اس پر نمک اور اجوین لگا کے اس کو ا سکر کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سکن بلکل نہیں اتاری میں نے سکن بہت اچھی لگتی ہے جب فرائی ہوتی ہے ہاں سکن کے اوپر مسالہ تھوڑی مشکل سے لگتا ہے پر لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر جو میں آپ کو مسالہ لگانا بتاؤں گی اس کے لیے آپ کو اتنا سادرک چاہی ہے دو لسن کے وہ پورے پورے چاہیے اور چار لیمبو چاہیے اور تین مرچے چاہیے تو ان سب کا میں پیسٹ ویس بناتی ہوں اور اس کے بعد پھر آتی ہوں اوکے تو یہاں پ آپ ایک باؤل میں نہیں پورے کے پورے لیمون جوس نکالیں گے آپ پہ ادرک کو بھی ہاتھ سے آپ نے کوٹنا یا پانچین جی ڈالنا اور لسن کے اندر میں نے مرچے ڈال دی تھی تاکہ وہ پیسٹ بنجے اچھے تو ان کو بھی میں نے ہاتھ سے ہی اس میں کیا ہے پیسٹ بنایا ہے اس کو وہ نہیں کیا اب میں آپ کو لیمون لگانے کا اچھا سا طریقہ بتاؤں گے کیونکہ آپ سارے اگر اتنے سے لیمون کا جوس آپ بیچ میں آپ ڈال دیں گے ساری فیش تب بھی ساری فیش پہ اچھے سے نہیں ل لیمون جوس لگا کے آپ نے اس کو بندرہ سے بیس میرٹ رکھ دینا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جائیں گے لیمون کو اور اس طرح آپ نے ساری فیش کے اوپر لگا لگا کے اندر سے بھی اچھی طریقے سے آپ نے فیش کو رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو ٹپ دے دوں کہ کسی کی فیش جو ہوتی ہے ایسے جیلی جیلی رہ جاتی ہے فرائے کرتے وقت کسی کی ایسے ریشہ ریشہ جیپ سی رہ جاتی ہے وہ کسی لیے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ فلی کوک نہیں ہوتی تو جب آپ نے فیش کو فرائے کرنا ہے تو آپ نے اس کو تین سے چار منٹ تھوڑی تیز آنچ پہ فرائے کرنا ہے جب وہ تھوڑی سی سائی کرسپی اس کا جو مکسچر ہوگا وہ تھوڑا کرسپی ہو جائے تو اس کو آپ نے تھو میڈیا مانچ پہ کر دینا تو وہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائے کر کم سے کم آپ نے اس کو پندرہ سے سولہ منٹ پکانا ہے تو آپ کو بہت اچھی فیش پکیویں ملے گی اندر سے بہت اچھی آرام سے ٹوٹے گی اور بہت مزے گی اچھا اس کو پہلے لیمن کو لگا کے آپ نے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ پہلے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ساری فیش پہ اور جب تک آپ پیسٹ ویشت پیسٹ وغیرہ پیسٹ ویشت آپ تھوڑی دیر تک بنائیں گے اس کا تو بس جل ج میں ساری فیش کے اوپر لیمن لگا لیتی ہوں اور اس کو پھر آپ نے بعد میں اچھے طریقے سے ہاتھ سے مل لینا ہے اور فیش کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا اور اجوین بھی ڈال سکتے ہیں آپ میں میں نے فیش کو دھوتے وقت اجوین ڈال دی تھی تو مسالے میں نہیں ڈال رہی وانا مسالے میں تھوڑی سی اجوین بھی ڈالیں گے یہاں پہ میں شاید مس کر گئی تھی اجوین کا بتانا میں نے اجوین بھی ڈالی ہے اس کے مسالے میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہی میں لیمن جوز ڈالی جا رہی ہے فیش پہ لگا لگا کے اور اس طرح ساری فیش کے اوپر لیمن جوز لگ رہا ہے اور اس کو لگانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ ویسے آپ باول میں ڈال دیتے ہیں تو مکس مکس کرتے ہیں سارا لیمن جوز لگتا نہیں ہے تو بس آپ دیکھیں اس کے اندر میں واپس ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے اوپر نیچے سے مکس کر لوں گے تاکہ لیمن جوز جو جو لگا اور اس کو پھر میں رکھ دوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے مسالہ بناتے ہیں تو مسالہ بنانے کے لیے آپ کو یہ چاہیے 1.5 کپ بیسن چاہیے 1.5 کپ بیسن چاہیے اس کو میں نے اچھی طریقے سے چھان لیا تھا اس کے اندر یہ میں ڈال رہی ہوں جو ٹو پارٹس آپ نے ڈال لے ہیں اس کے گارلک کے اور ون پارٹ آپ نے جنجر کا ڈال لے ہیں آپ اس کی کوانٹیٹی اپنی فش کے حساب سے اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 3.2.4 کپ بیسن چاہیے اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے جتنا مجھے پسند ہے میں نے اس کے اندر فل ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے بعد میں تھوڑا سا نمک کم تھا پر آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ مسالہ ٹیسٹ کر لیں بنا کے تھوڑا سا تو آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک چمچ مرچے ڈالی ہے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر وائٹ پیپر میں نے آدھا چمچ ڈالی ہے اور بلیک پیپر ون فورت ٹیبل سپون ڈالی ہے اس کے اندر میں نے اور اس کے بعد آپ نے زیرا اور دھنیا لے لینا ہے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے طویل پر بھون لینا ہے اور دونوں کو بلینٹ مکسر میں جو ہے نا وہ کر لینا ہے پیس لینا اور کھڑ درہ کھڑ درہ پیس لینا وہ مسالے میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے باقی اس کے اندر اب میں ڈالوں گی تھوڑا سا سویا ساوس کیونکہ سویا ساوس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اور اس کے اندر باقی ڈالے گا چیلی ساوس ڈالے گا تو باقی آپ اس کے اندر اجوین تھوڑی سی ایڈ کریں گے اجوین میں نے اینڈ میں ایڈ کی تھی مسالہ بنانتے وقت مجھے یاد آیا تھا جب یہ ساری میں ویڈیو ختم کر دوں گے تو میں نے تھوڑی سی اس میں اجوین ایڈ کی تھی ایک چھٹکے آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس میں اجوین ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہاں پر اور پانی کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا جو مکسٹر بنانا ہے وہ بہت زیادہ رنی نہیں بنانا ہے ہم نے تھک تھک بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں تھوڑا تھوڑا کر کے آرام رام سے اس کو ڈالوں گے تاکہ اس کا مکسٹر اچھا سا بنے اور ساتھ ساتھ مجھے پتا بھی لگتا رہے گا کہ مجھے کتنا تھک چاہیے جو فش کے اوپر لگے اور وہ فش کے اوپر لگا رہے یہ نہ ہو کہ بعد میں فش فرائی کرنے کے بعد سے فش کے اوپر مسالہ ہی نہیں لگا ہوتا تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہم نے اور یہ دیکھیں یہاں جہاں مجھے ضرورت ہوگی اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا پانی اور ڈالوں گی اچھا آپ اس کے اندر تھوڑا سا وائٹ وینگر بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نہیں ڈالتی گلہ پکڑ لیتا ہے اس وجہ سے تو میں وائٹ وینگر نہیں ڈالتی بس لیمن ڈالتی ہوں لیمن سے ہی اس کا سارا ٹیسٹ آجاتا ہے اور اگر آپ اس کو ایک رات پورا رکھ دیں گے مسالہ لگا کے تو آپ یقین کریں اتنا مزے کا ٹیسٹ آگا یہ بلکل وہی ریسیپی ہے جو یہاں پہ ریسٹرنس پہ یوز ہوتی ہے اور جب آپ مسالہ لگا لیں گے تو اس کے اوپر میں وہ بھی ڈالوں گی ریڈ چلی فلکس بھی ڈالوں گے ٹھیک ہے نا ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو فش پہ لگا کے بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح لگانا ہے فش پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بلکل ریڈی ہے آلام سے یہ فش کے اوپر لگ جائے گا یہاں پہ بس فش لیں گے اور فش کے اوپر یہ مسالہ اس طرح ہاتھ سے ہی میں لگاؤں گی منہ آپ اس کو ڈپ کر دیں اچھی طریقے سے آپ نے ڈپ کرنا ہے کہ ہر طرف مسالہ لگ جائے ہاتھ سے نہیں لگے گا اس طرح لگا کے اس کو آپ فریج میں لگ دیں گے یا باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سارا مسالہ لگائیں گے اور یہ جتنا مسالہ بنا تھے یہ ساری فش کے لئے پورا ہو گیا تھا تو بس ساری فش کو میں جل جلی مسالہ لگاتی ہوں اور پھر میں آتی ہوں اوکے موسیقی 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 یہاں پہ ساری فش کو مسالہ لگ گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ساری فش کو مسالہ لگ گیا اب اس کے اوپر میں چلی فلکس ڈالوں گی جس کو آپ یہ درہ مرچ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت اچھی لگتی ہے اسے مرچیں بلکل تیز نہیں ہوتی بس اچھی لگتی ہے فش کے اوپر لگیوی تو یہ میں ڈال لوں گے اس کے اوپر تھوڑ تھوڑی سی ایسے اور بس اس کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے اور فرائی کر دیں گے تو بس یہ تھی آج کی میری ریسپی ہوفپولی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو یا لائک کرتے ہیں ویڈیوز کو تو بہت موٹیویشن ملتی ہے تو بس ایسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ڈریس ریزائننگ کی ہوگی تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور چینل کو جلسے سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ فیمان اللہ